بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن میں یہ سیاسی سوال و جواب کا تو سیشن نہیں ہوتا اور اس میں سیاسف کو لانا بھی نہیں چاہیے میں شاید بہت دفا کہہ چکا ہوں یہ تو ایک مخصوص دن ہوتے ہیں اور مخصوص وقت ہوتا ہے اور ایک مخصوص کام آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ سیاست سوچتے رہیں گے تو یہ کام تو ہونے سے رہا ہے کیونکہ اس کا سارا تعلقی دل کے ساتھ ہے تو دل آپ کا وزار میں ہوگا کام کہاں ہوگا یہ اتقاف جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ دنیوی جمیلوں کو ساروں کو چھوڑ کر کلی طور پر متوجہ الاللہ ہوا جائے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اس اہلیت کا کیوں سمجھیتا ہے کہ دنیا اس کے مزاج کی مطابق چلنی چاہیے تو دنیا بنانے والے نے بنائی ہے اور اپنے اس کے حکم کی مطابق چلتی ہے اور لوگوں کا کردار متاثر کرتا ہے اسے آپ کو اگر اتنی زیادہ پاکستان کی فکر ہے تو کم اپنی اصلاح تو کرنے ہیں اتنا بوجھ تو کم ہو جو میری یا آپ کی وجہ سے اس پر آ رہا ہے چونکہ لوگوں کا کردار جو ہے وہی حالات پیدا کرتا ہے اور وہی حکومتیں بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے آمالکم امالکم تمہارا کردار تم پر حکومت کرے گا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومتوں کے کردار اچھے نہیں اور ڈھاکہ ہو گیا اور ڈھاکہ کو سکوت بغداد سے تشبیح دینا یہ الٹا سا کام ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ بغداد پر تو تاتاریوں نے جلگار کی تھی اور ڈھاکہ مسلمانوں نے اپنے ہتھوں ڈبو دیا تو ان دونوں میں مماثلت کون سی ہے تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ایسی الٹی الٹی باتیں یہاں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں تو یہاں بیٹھنے کے کیا فائدہ ہوگا اگر دیکھا جائے تو ڈھاکہ اور بغداد میں کیا مماثلت ہے کہ اس پر کفار نے چڑھائی کی تاراج کر دیا یہ ہم نے اپنے ہتھوں ڈبو دیا تو اس پر تو کوئی چڑھائی کرنے والا نہیں تھا اندوستانی فوج نے اگر مدد کی تو مسلمانوں کی مدد کی جو ڈھاکے کے لیے لڑ رہے تھے تو آپ بندالیوں کوئی مسلمان نہیں سمجھے بندالی ہونا کوئی خلاف اسلام تو نہیں ہے تو یہ ہمارے ذاتی کردار ہیں اور ہمارے کردار ایسی ہیں جیسے ہم یہاں بیٹھ کر ڈھاکہ سوچ رہے ہیں اب آئے کس کام کوئی سوچ کیا رہے ہیں تو یہ جو کردار میں دورنگی ہے اسے آپ ختم کریں یہ مخصوص نو یا دس دن جو ہیں اعتقاف کے یہ بالکل اس طرح سے ہیں جیسے آپ ساری دنیا مسجد کے دروازے سے باہر چھوڑ کر آگئے اب یہاں ان دس دنوں میں الاخوان اور اس کا کردار ڈسکس کرتے ہیں پھر اعتقاف کی کیا ضرورت ہے یہ صحیح ضرورت نہیں ہے جس شخص پر جنات کا اثر ہو اسے کیا ذکر کیا سے کرایا جائے اسے چھوڑ کر آپ کو شمر جائیں کہ ذکر کرانے کیا ضرورت ہے پندل اگر کسی میں اتنی قوت ہے کہ انہیں بھگا سکتا ہے تو اسے بغیر ذکر کی بھگا سکتا ہے بھاگ جائیں کمزور آدمی پندل لے گا خود پریشان ہو آپ کو یہ پیر بننے کا شوق کب سے ہو گیا ہے آپ جنات بھگانے کی کیوں سوچ جائیں آپ کو کیا تکلیف جس کو تکلیف ہے وہ اپنا حل ڈھون لے گا آپ کو کیا ضرورت ہے جنات ایک عجیب سی مخلوق ہے جنات میں ایسی شیطان بھی ہے اور ان میں شیطنت زیادہ ہے اور اچھے بہت کم ہیں عموماً عیزہ دیتے ہیں انسانوں کو جن لوگوں نے یہ پنگے لئے ہیں یا بعض لوگوں نے چلاکشیاں کی ہیں انہیں کابو کرنے کے لئے تو روز کسی نہ کسی کا مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے تو کیوں آپ یہ الٹا الٹا کیوں سوچتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اپنی اصلاح کیسے کروں آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھ میں کیا کیا خامی ہے کیا کیا کمی رہ گئی ہے کہاں کمزوری یہ بھی تو ایک کمزوری ہے کہ آپ کو پیر بننے کا شوق کیوں ہے یہ جو سلوک یا تصوف ہوتا ہے اس کا سارا مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ عظمتِ الٰہی واضح ہو جائے اور اپنی بیبسی اور اپنی کمزوری کا احساس ہو جائے کہ میں نہ ہونے کے برابر ہوں اور جو کچھ قوت و قدرت ہے وہ اللہ کریم کے پاس ہے یہ ادراک ہو جائے ورنہ تو دنیا میں ہر ذرہ ہے میں وے خود نمائی جسے پوچھو وہ سمجھتا ہے کہ آسمان میری وجہ سے قائن ہے ہر شخص کے ذہن میں یہ سعودہ سمایا ہوا ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو سب کو سمجھ آ جائے گی یہ ساری رونک میرے دم قدم سے آجاب میں نہیں ہوں گا تو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ سورج کی روشنی کم ہوتی ہے نہ اوقات بدلتے ہیں نہ کرعیدگی میں فرق آتا ہے نہ دن رات بدلتے ہیں دنیا کے ایک نظام ہے جب تک اللہ کریم چاہتا ہے وہ چلتا رہے گا تو میری قدارش یہ ہے کہ اعتقاف کو اس کے پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ اختیار کرے اگر غیر ضروری بات تک کرنے سے منع کر دیا گیا تو بات کرنے کا کیا فرق پڑتا ہے اگر آدمی باتیں کرتا رہے تو باتیں کرنے سے سوچیں پیدا ہوتی ہیں جو دل کو متاثر کرتی ہیں تو آپ اگر وہی کچھ سوچتے رہے کوئی سیاست سوچتا رہا کوئی پیری سوچتا رہا تو پھر اس سارے کا کیا حاصل ہے تو میں ایک جب میں غفیر اکٹھا کر کے اور یہ اخبار میں چھپوانا کہ یہاں اتنے لوگیں تکاف بیٹھے تھے وہ تو مقصد نہیں ہے یا لوگوں کو بتانا کہ جی ہمارے پاس اتنے لوگیں تکاف بیٹھے تھے تو وہ مقصد تو نہیں ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے زیادہ نہ ہوں کم ہوں ایک وہ بندہ لیکن جو ہو وہ تو اتقاف بیٹھے اور وہ کام کرے جو اتقاف میں کرنا چاہیے اور یہ چیزیں تو میں جو سارا دن بار دنیا کو ڈیل کرتا ہوں میں نہیں سوچ رہا ان دنوں کوئی بات کرے تو اسے اٹھا دیتا ہوں کہ یا رہے رمضان کے بعد کی بات ہے بات نہیں کرنا تو آپ مسجد میں اتقاف بیٹھ کر کیوں ان باتوں میں الجی ہوئے ہیں آپ اپنی طرف بھرپور توجہ دیں اور اتقاف کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہ کی جائے نہ سوچی جائے نہ ہر چیز کو چھوڑ دیں آپ کے بھول جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ جو نظام کو چلا رہا ہے وہ نہیں بھولتا وہ جانتا ہے اسے پتا ہے اور وہ اپنی پسند سے چلا رہا ہے اور جو لوگ اصلاح چاہتے ہیں اس کے لیے بڑا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر آمد المسلمین کا کردار ٹھیک نہیں رہا اور مسلمانی نام کو رہ گئی ہے ورنہ کفر کے تابع ہو کر رہنا اور کافروں کی اصول اپنا کر رہنا کونسی مسلمانی ہے اور اسلام ایسے سمجھوتے کب کرتا تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی چلو کچھ نماز روزے کی توفیق اس نے دے رکھی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ مخلص بھی ہیں تو ان دنوں میں آپ پوری توجہ اپنے آپ پر دے صرف اپنے قلب پر اپنے حالات پر سوچنا ہے تو اپنی زندگی کو سوچیں کہ آج تک میں کتنی غلطیاں کتنی کوتائیاں کر رہا ہوں اللہ کریم معاف فرما دے احساس ہو جائے تو معافی ہو جاتی ہے تو آپ ان کو سوچیں کائنات کی فکر چھوڑ دیں کائنات کا ایک مالک ہے وہ اس کی فکر خود کر لے گا اسے پتہ ہے کب کہاں کیا کرنا ہے اور جو ہونا ہے وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا وہ حالات کے تابع نہیں ہوتا حالات اس کے حکم کے تابع ہیں اس کی قدرت کاملہ کے تابع ہیں اور جہاں تک میں نے سمجھا ہے میں تو سمجھتا ہوں بہت ٹھیک ہو رہا ہے ساٹھ سال ہو گئے ہیں دین اور بے دینی حق اور باطل کوئی الگ نہیں ہو رہا سمجھوتوں کی زندگی گزر رہی ہے کفر اور اسلام کے درمیان تو اچھا ہے باطل نمائی ہو برائی نمائی ہو کفر نمائی ہو کہ جو اہل حق ہیں انہیں پتہ چلے کہ یہ سمجھوتے نہیں اہل حق کو حق پہ رہنا چاہیے اللہ کریم مہربانی فرمائے لیکن یہ باتیں یہاں اعتقاف میں نہ سوچنے کی ہیں نہ کرنے کی ہیں میری گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ اپنی ذات اور اپنے حالات پر رکھیں اپنی زندگی کو سوچیں اپنے کل کو سوچیں جو گزر گیا ہے اس میں کتنی خامی رہ گی اور اپنے آج کو سوچیں کہ اس میں آپ کتنی طاقت حاصل کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ کل کا کفارہ بھی ادا کرے اور آنے والے کل میں بھی آپ کی مدد کر سکے یا رہنمائی کر سکے ہمیں اتنی وہ حاصل کرنی ہیں نوارات و برکات اور ایک ایسی کیفیت دل میں پیدا کرنی ہے جو تعلق باللہ کو اتنا مضبوط کر دے جو گزشتہ کل کی تلافی بھی کرے اور آئندہ کل میں ہماری رہنمائی کر سکے حق پر کھڑا رہنے کی قوت عطا فرمائے اور استقامت عطا کر سکے یہ مقصد صرف دس دن گزارنا نہیں ہوتا اور ایک بات یاد رکھیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے بارے فرمایا یہ دس آدمی جنتی ہیں الحمدللہ آپ کا فرمانہ برحق ہے یہ کین الجنتی ہیں اہلِ بدر سے کہہ دیا کہ اہلِ بدر خواہ کچھ بھی کریں یہ سارے جنتی ہیں تو اس پہ جب بیعث ہوتی ہے حدیث کے جو شارحین ہیں محدثین ہیں وہ بیعث کرتے ہیں کہ حضور کا یہ فرما دینا کہ یہ جو جی چاہے کریں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں وہ کہ اللہ جسے جنت کا اہل بنا دیتا ہے اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق کر دیتا اتا کر دیتا ہے اور وہ چاتلہ ہی اچھی بات ہے برائی کی طرف اس کا دل نہیں جاتا تو جن لوگوں کے لئے حضور نے خبر دی کہ یہ اہلِ جنت میں سے ہیں وہ یقیناً نیکی ہی کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آتا ہے مرضیاتِ باری کی مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے اسی طرح حج کے ساتھ یا رمضان المبارک کے آخری عشر یا احتقاف یا لعلت القدر کے ساتھ اگر بخشش کی یا انعاماتِ باری کی بشارت ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہوگی اس کی آئندہ زندگی کی اصلاح ہو جائے گی آئندہ زندگی بدل جائے گی اسے گناہ سے جرم سے نفرت ہو جائے گی اور نیکی کی عرضو نیکی کی خواش اس کے دل میں مجل اٹھے گی یہاں سوالات کی اجازت میں نے صرف ان سوالات کی دی ہے جو مراقبات یا سلسلے یا کیفیات کے بارے کوئی بات جو میں از خود بیان نہیں کرتا تو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں صرف وہ لکھیں وہ سمجھیں باقی خرافات کے لیے سارا سال پڑا ہے اور یہ ساری باتیں باقی سارا سال ہوتی رہیں گی کہ کون کیا کر رہے ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ حالات کردار سے بدلہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر رہتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی اور جس حد تک اللہ نے ہمیں اپنے آپ پر اختیار دیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اگر سولہ کروڑ لوگ بستے ہیں پاکستان میں اور ان کے کردار کا کوئی ناروا بوجھ ملک پر ہے تو کم از کم ہم اپنے حصے کا بوجھ تو اس میں سے نکال لیں اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کرے کہ ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں اور غالب آ جائیں برائی پر تو حالات بہتری کی طرف شل پڑے اللہ کریم رحم فرمائے بہرحال یہ اوقات جو ہیں یہ ذکر میں اپنی گزرے ہوئے قلب پر توجہ کریں آج کو دیکھیں لمحے موجود کو دیکھیں کہ اس میں ہم کیا پا سکتے ہیں اور اگر نہ پا سکے تو کیا ہوگا یہ بڑا عجیب سا نظام ہے اور بڑا نازک ہے چونکہ ولایت الہی ہے اللہ کریم سے تعلق ہے اور یہ بہت نازک تعلق ہے یہ ذرا سی بات پہ بڑی امارت بہت بڑی امارت گر جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ ریاستیں بخش دی جاتے ہیں عطا ہو جاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یہاں کاؤنٹ کرتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے لہذا میری گزالش یہی ہے میں ان باتوں پہ بیس نہیں کرنا چاہتا نہ آپ کو اس میں اور جانا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑیں یہ اعتقاف کے بعد کی باتیں اعتقاف میں سوال بھی اگر ہے تو اسی سلوک اور اس کے حصول یا اس کے ممانعات یا اس میں کونسی چیز نقصان پہنچ جاتی ہے ان چیزیں پہنچیں اللہ کریم توفیق انہام فرمائے آخر دعوانان اللہ علیہ وسلم اللہ حمد 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 والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالیه وصحابی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ حمد 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 دین حقائق کا نام ہے اندازوں کا نام نہیں ہے جو کام کروایا نہیں جاتا وہ کیسے ہو جاتا اگر مراد برد سلاسہ کسی کے راسخ ہو جائیں تو اسے برزخ کا مشاہدہ وہ کرایا جا سکتا اور یہ فنافر رسول مسجد نبی چونکہ برزخ سے متعلق تو وہ بھی کروانے سے ہوتے ہیں خود بخود نہیں ہوتے اور کوئی بھی مراقبہ خود بخود نہیں ہوتا جب تک کروایا نہیں اور ہمیشہ ساری زندگی یہ بترطیب کرائے جاتے ہیں یہ ایک الگ احسان ہے اللہ کریم کا کہ ایک کریقہ مشاہد نے جو بنایا کہ جسے مراقبات صلی اللہ راسف ہو جائیں جس کے اور ان میں جان آ جائے تو اسے سہر کعبہ یا روزہ یا تحریہ مسجد میں بھی کرائی جا سکتی ہے تو یہ ایک مزید آسانی سہولت بن گئی اور برکات کا سبب بن گئی کہ اگلے مراقبات کے لئے اس میں قوت آ گیا تھی لیکن یہ ممکن نہیں کہ یہ نہ کروائے جائیں وہ خود ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو جائے اگر تیم سال پہلے مسجد نبی کے مراقبات ہو پھر درمیان میں بہت سے گناہ کوتائی ہو جائیں تو کیا کسی صاحب مجاز سے تجدید مراقبات کروا لینے چاہئے صاحب مجاز تو مرمت کے قوم شاید نہ جانتے ہوں گے نہ کسی نے بتایا ہے اور سب سے بڑی بیعجائی تو یہ ہے کہ جیسے مسجد نبی تک مراقبات کرا دی جائیں اور پھر وہ چھوڑ کر گناہ کو چلا جائے تو قیامت کو اللہ کے حضور جواب دے لے گا رسول اللہ بھی اللہ بھی وہ بھی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پھر آپ بھاگ کر جائے اور تجدید کروالیں مراقبات کو خراب کرنے کے بعد ان کی مرمت بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس خلوص سے توبہ کی ہے وہ چاہے تو مرمت کر دے نہ چاہے تو نہ کر اور جس بندے کو مراقبات کروا دی جاتے ہیں وہ قصور جو ہے وہ ہمارا ہے چونکہ ہم اس پہ برسوں نہیں لگاتے کہ لوگوں میں وہ عمت نہیں رہی لوگوں نے چودہ چودہ سال ساتھ لطائف کی ہیں اب کسی کے پاس چودہ دن بھی نہیں ہوتے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو اور انہیں یہ چیز مفت مل رہی ہے لوگوں نے گھر چھوڑے جب ہمیں مراقبات حضرت نے کرائے اور فناف الرسول کرائے تو ایک بزرگ کی قبر ہوتی تھی وہاں داؤں کے باہر قبرستان میں مٹھی کی حویلی چھوڑی سی بنی ہوئی تھی تو انہیں فناف الرسول تک مرح اکبات تھے مسجد نبی تک تو برزخ میں باقاعدہ کلام کرنے کی تربیت فرمایا کرتے تھے حضرت اب وہ مدد تو یہ حضرت نے ہی چھوڑ دی تھی پھر ہم نے بھی شروع نہیں کی اس لئے کہ حضرت اس صاحب قبر سے پہلے ہمیں بات کروایا کرتے تھے بات کرنے کا سلیقہ آجائے برزخ کلام کیسی ہے وہ کس طرح سمجھی جاتی ہے کس طرح کی جاتی ہے یہ ایک الگ فن ہے تو ان کے بارے حضرت رحمت اللہ بتایا کرتے تھے کہ یہ شخص طلاقن کرنے والا ہیں جو زمانے میں پیدل تراش اور جستجو کرتا ہوا دل ہی پہنچا مجھے یاد نہیں لیکن بہت سے سال وہاں رہا حضرت کو میں یاد بتایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں بہرحال میں 20 سال لگ بگ وہاں شیخ کے پاس لگائے فنافر رسول تک مر اقباط ہوئے اور پھر اجازت چاہی کہ چونکہ میں آپ یہاں تک مجھے لے آئے آگے شاید وہ بھی نہیں کرا سکتے تھے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں تو شیخ نے پابندی لگائی کہ میاں واپس گھر جاؤ گے تو گھرے لو جھگڑے خاندانی رنجشیں اور پھر گھر کے معاملات تمہیں الجھا دیں گے اور تمہیں نعمت ضائع کر بیٹھ تو جانا ہے تو چلے جاؤ واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ لیکن گھر نہ جانا تو پھر وہاں آکر مقیم ہو گئے اور نماز روضہ کرا تیرے لوگ وہ وہیں فوت ہوئے تو اس زمانے میں چکڑالہ بھی تلہ گنگ سے بہت دور تھا پیدل کا دمانہ جو تھا تو وہ واپس ساری زندگی گھر نہیں گئے گھر کی امور اس میں الجھا نہ دیں یہاں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے اگر اس طرح کی پابندیاں آج رگائی جائیں تو شاید اللہ سیکھنے کے لئے کوئی آئے بھی نہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے فنافر رسول بھی ہو جائے مسجد نبی میں جائے بہت نظر نصیب ہو اور پھر اسے چھوڑ کر گناہ میں کیا لذت ہے گناہ میں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں کوئی بھی گناہ اس کا محاصل دیکھیں تو کیا ہے سوائے شرمندگی کی کسی گناہ بھی نہیں یہ تو ایک اسطلاع بن گئی گناہ میں لذت ہے پتہ نہیں کس بد وقت نے یہ بنائی کوئی بھی گناہ جس بندے سے سرزد ہوتا ہے اسے سوائے شرمندگی کی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اسے چھپاتا پھرتا ہے اور پردے ڈالتا پھرتا ہے تو اگر لذت ہوتی تو اگر کوئی فنافر رسول کے بعد بھی یہ حرکت کرتا ہے تو وہ جانے اس کے رب جانے اور ہم تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید اللہ کریم اگر یہ سوال کر دیں کہ تم نے ایسے بندے کو امر اقباد کیوں کروائے تو اس کا کوئی جواب ہمارے پاس بھی نہیں اور نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جس سے یہ سوال پوچھ لئے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا وہ جہنم جانے سے نہیں بچے گا کیا آستو اور شر پسندوں کے شر سے بچنے کے لئے ان کی جو باتیں ان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں کسی کو ان کی چالوں سے خبردار کیا جاتے وہ بھی غیبت میں شامل ہے جبکہ جب یہ دیگر معاملات میں نقصان کا سری اندیشہ اور میرے بھائی یہ ہمارے غیم ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا سیٹیفیکیٹ ہے کہ فلان ہاتھ ہے یہ اندازے ہوتے ہیں اور محض غیم ہوتے ہیں شکایت کرنے کی اجازت اسے ہے جس کا نقصان ہوا اور یہ فرض کر لینا کہ فلان میرا نقصان کرے گا یہ درست نہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اندیشہ ہوتے ہیں پھر کسی سے ہمیں اندیشہ ہو یہ مجھے مار دے گا ہم اسے پہلے قتل کر دیں تو انسانی قتل ہی جائز ہو جائے گا یہ سب عورتوں کے وہ میں اندیشہ کوئی حسیت نہیں رکھتا آقام شریح حقائق پر مرتب ہوتے ہیں جیسا میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ دین حقیقتوں کا نام ہے اندیشوں اور مفروضوں پر کوئی فتوے نہیں ملتے اور کسی چیز کے جواز کا کوئی بنیاد فرام نہیں کرتا صرف بندہ ہی مؤثر نہیں اللہ کریم موجود ہے وہ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا تو آپ لوگوں کے سامنے شکایت کرنے کی مجھائے اپنا معاملہ اللہ سے مضبوط رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر لا علیہ اللہ کو کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ نے ہی افضل ذکر ذکر خفی کو بتایا اب یہ الگ بات ہے کہ علماء زباہر نے آپ کے اس ارشاد کوئی اشاعت بہت کی ہے وہ چونکہ اکثر کے پاس ہے نہیں اس کی اشاعت نہیں کی گئے زبانی ذکر جو کیے جاتے ہیں یہ ان کی ذکر لسانی کی بات ہے افضل ذکر اگر لا الہ اللہ نصیب نہیں ہوگی تو ذکر خفی کہاں سے آئے گا یہ بنیادی اور ایمانیات کی بات ہے یہ ذکر قلبی کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اگر اس سے مراقبات اور مقامات ملتے تو سارے جو لوگ واضح تقریریں ذکر لسانی کرتے ہیں ان سب کو ہوتے ذکر بغیر وضو کی ہو سکتا کہ نہیں وضو صرف نماز کی شرط باوضو رہنا بجائے خود ایک عبادت ہے اور پاک صاف رہنا اللہ کو پسند ہے وہ الگ بات ہے ورنہ سوائے ایسی عبادت کے جو صلاح ہے نماز ہے باوضو کی ایسیت بجائے خود نہیں ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے فرض ہو جاتا ہے اور ذکر قلبی کے لئے تو کسی چیز کی کوئی شرط نہیں کسی وقت کی کوئی شرط ہے باوضو رہنا ویسے پسندیدہ بات ہے بہت اچھی بات ہے شخصیت پرستی سے کیا مراد ہے آپ پورا ملک ہے شخصیت پرستی کا شکاہ ایک ایک فرض کے نام پر پورے ملک کی ایک سماسی جماعت چل رہی ہے اسے ایک بندے کو نکال نے تو سارے ہتر ہتر ہو جائے جو اسے اچھا نہیں سوئی تھے وہ بھی اس کے پیچھے لگی ہوئے چونکہ اس ایک شخص سے کام چل رہا ہے ایک ایک فرض سے کام چل رہا ہے شخصیت پرستی یہی ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لئے کسی ایک فرض کے پیچھے چلا جائے اس کا اتباع کیا جائے اس کی بات مانی جائے اور اس میں حکام الہی کی پرواہ تک نہ کی جائے یہی کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے ہماری ساری سیاسی جماعتوں میں کس میں دینداری یا کس میں اللہ کا بروسہ ہے تو ان اللہ کے لئے کام کر رہا ہے اور جس مروجہ جمہوریت کے لئے یہاں رات دن اور آمار بھی اور دوسرے سیاسی لیڈر بھی شور کرتے تھکتے نہیں وہ جمہوریت کا تو کوئی سرے سے اسلام میں وجود ہی نہیں ملتا بلکہ یہ جمہوریت جو ہم نے اپنا یہ مغرب میں بھی نہیں ملتی یہ رات دن جمہوریت 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 تراغل آپ رہے ہیں ایک طرف دس گتے ہوں دوسری طرف پانچ انسان دس گتوں کی بات پانی پانچ انسانوں کو گاز نہ ڈالا جات یہ جمہوریت نہیں مغرب والوں نے بھی اسلامی انداز اپنا رکھا ہے اور اسلام سے قریب تر ہے ان کا انداز سیاست مثلا سیاسی پارٹیاں ان کے جو ہوتے ہیں اپنے دانشور صاحب دانش اثر کردہ لوگ وہ کچھ لوگوں کو نامزد کرتے ہیں کہ اسے بنایا جائے جائے پھر اس کا پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے اگر وہ دو تین نامزد کرتے ہیں پھر پارٹی اسے ووٹ دیتی ہے پھر پارٹی جسے زیادہ ووٹ دیتی ہے وہ پھر آگے ملکی الیکشن میں آتا تو ایک طریقہ انتخاب ایسا اسلام کا بھی یہ ہے کہ اکابرین قوم نے بیعت کی ابو بکر صدیق کی اور عوام کے سامنے پیش کی عوام نے بیعت کر لیکن انتخاب تو اکابرین امت نے کیا اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا سیدنا فاروق آزم کو اور پھر انہیں عوام کے سامنے پیش کی اگر ساتھ دلیل یہ تھی کہ اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمایا تو عوام نے اس بات کو پسند کیا اور ساری امت نے بیعت کر لی اسے طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری چھے آدمیوں کی کمیٹی تھی حضرت عمر رضی عنہ نے جو بنائی انہیں نامزد کیا اور پھر عوام کے سامنے پیش کیا ہم نے اختلاف نہیں کیا تو یہ طریقے کار رہا ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی خلافت نہائیت آت ساتھی تا اور حضرت عثمان کی شہادت اور اس خدر کے زمانے میں لیکن مدینہ کے اکابرین نے اسے درخواست کی اور انہیں منتخب کی اکن حالات کو آپ سنبھال سکتے تو اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ دانشور اہل دانش اہل رائے لوگ کسی کو منتخب کریں اور پھر اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے یا اگر انہوں نے دو منتخب کر لی ہیں تو دو میں سے ایک کا انتخاب عوام کر لیں سرے سے جس کے پاس پیسے آجائے وہ کہے میں کھڑا ہو گیا ہوں اور لوگ اسے ووٹ دے دیں کوئی پیسے دے کر ووٹ خرید لے کوئی کسی کے پاس اقتدار اس کے زور سے لے تو یہ جمہوریت تو میرے خیال میں جو بڑے ہیں اسلام کے مخالف اقوام ان میں بھی نہیں یہ جہاں ہمارے یہ سارا اسمبل ہو جاتی ہے تتر بتر ہو جاتی تو شخصیت پرستی یہی ہے دین میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی ایک بات پیار جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے غلطی بھی لگ سکتی ہے اب میں ایک بات کہتا ہوں تو اس کی شریح حصیت بھی ثابت ہونی چاہیے میں بھی انسان ہوں مجھے غلطی بھی لگ سکتی ہے اگر اس میں کوئی غلطی لگ گی ہے یا کتہ بعض اوقات قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہوئے کوئی زیر زبر غلط ہو جاتی ہے میں حافظ تو نہیں ہوں اب علم بندہ قرآن کو بدل دے کہ حضرت صاحب سے غلطی ہوئے تو تم نے غلطی ضرور کر نہیں بلکہ حضرت صاحب کی متعلق کر ہو کی یہ آیت اس طرح نہیں اس طرح ہے آپ نے غلط پڑی چونکہ اتباع تو اللہ اللہ کے رسول کا کر نا ہے اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی بھی شخص پر اعتماد کیا جائے یا اندہ دند اس کی تک بات مانی جائے تو وہ شخصیت پرستی ہو جائے گی الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت کبرا ہے اللہ کی طرف سے یہ عام بات نہیں ہے اور جس چیز کے لیے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے پوری عمر سیاحت کی دنیا کے مختلف ممالک میں سرگردان ہیں اور انہیں کوئی بندہ نہیں ملا جو صرف لطائف تک کروا گئی اور لوگوں نے عمر تجدی دی اس لیے کہ انہیں اس کی قیمت تھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے جانے والے کو حرقص و ناکص کو بتاتے رہتے ہیں یہ بھی جب نیا زمانہ نئی روشنی آئی اور یہ نئے حالات پیدا ہوئے تو اس میں یہ تبدیلی کی گئی پہلے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ نہیں تھا اور بڑے زمانے تک ہم سے پہلے بھی تین چار پانچ ساتھی ہوا کرتے تھے ہم شامل ہوگے تو بھی چار پانچ چھے ہوگے کچھ درمیان سے فوت ہوگے وہ چار پانچ ہوا کرتے تھے اور کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس طرح سے معاملہ ہے کیا اینہ کو بتایا جاتا تھا یہ جنگ دوم عظیم دوم کے بعد خاص کر ساٹھ کی دہائی کے بعد اور ساٹھ کی دہائی میں بڑی بڑی تبدیلی آئیں بیشتر اجازات جو ہیں یہ تقریباً ساٹھ کی دہائی میں آئیں اور بلکہ ستر تک بھی یہ عالم تھا کہ ستر کے شروع میں جب ہم بیت اللہ شریف آذر ہوئے تو مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ پہ مطاف تھا اور سائیڈوں پہ لائٹ لگی ہوئی تھیں اور باقی جو جگہ تھیں جو بیت اللہ شریف کے داخلی درواز ان تقسیم مت کے راستے بنے ہوئے تھے اور درمیان میں سرخ رنگ کی کنکریں بھری ہوئی ہوتی تھے اور اتنی لوگ ہوتے تھے جو اس تھوڑی سی جگہ میں تواف کر رہے ہوتے تھے بلکہ میرا تجربہ تھا اور اکثر رات کو ایک بجے سوہ ایک بجے ڈیر بجے میں جاتا تو شاید ایک یا دو یا تین بندے ہوتے بندی کوئی نہیں ہوتا تھا تواف بند نہیں ہوتا تھا لیکن رش نہیں ہوتا تھا اور آرام سے اب تواف کر سکتے تھے حجر اسوات کو بوسا دے سکتے تھے اب دیکھ لیں کہ وہ ساری امارت اور اس کی چھت بھی کھول دی اور اب باہر کی سڑکیں بھی بھر جاتی ہیں چھت پہ تواف ہو رہا ہوتا ہے بیت تھا حالات بدلتے جہاز ایک عام سواری کی احسیت اختیار کر گیا لوگوں کے پاس گاڑیاں آگئے وسائل بدل گئے تو جتنے جتنے ایجادات ہیں جتنے ذرائع بدلے اتنی مسروفیات بدل گئے اُس زمانے میں وہ مشینوں کا زمانہ نہیں تھا تو فراغت کا زمانہ تھا مسروفیات اتنی نہیں ہوتی دیات میں بھی لوگ مساجد میں سردیاں میں رات کے تک آگ جلا کر بیٹھتے تحجد پڑھنے آتے سیری پھر بیٹھتے چوپالوں پر اپنے اپنے مراکز پر محلوں میں لوگ ساری ساری رات گپے لگاتے بس فرصت سارا دن بیٹھتے فرصت ہوتی تھی کام بھی کرتے تھے افراجات کم تھے غزائر سادہ تھے لباس سادہ تھا جو یہ تعذیب نوائی مشین دور آ گیا اور کاشتار بھی یہاں کوئی نہیں ملتا کہ جو بیلوں سے حل چل آئے ٹریکٹری اس کا اپنا نہیں ہے حکیمت پر کام کروا لیتا لیکن کوئی بندہ فارغ نہیں رات دن ہر بندے کا دورتے ہوئے گزرتا اس مشین زندگی نے انسان کو مصروف ترین کر دیا کسی کو کسی کی خبر لینے کی فرصت نہیں اور لوگوں کی اخراجات برہا دیئے ہیں ضرورتیں برہا دیئے ہیں کہنے کو تو کہتے ہیں جی کہ وہ مشین سے سہولت ہو گئی لیکن مشین میرے خیال میں انسان نے اپنی سہولت کے لئے اجاز کی تھی مشین نے انسان کو اپنی خدمت پہ لگا لیا اب رات دن پورا ہی نہیں ہوتا اس مشین کے ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لئے اس افرہ تفریق کے زمانے میں یہ تیہ کیا کی کیا گیا اور یہ جو بیعت ظاہری لی جاتی ہے اگرچہ یہ سنت ہے لیکن یہ کچھ سنت کسی ایک آدمی کے لئے رکی تو نہیں تھی بے شمال لوگ ظاہری بیعت لے رہے تھے اس لیے میں خیال اٹھتر اناسی تک تو شاہد اناسی یاسی میں کی شروع چھتر میں نہ کسی بدعقیدہ کے پاس پس جاتے اور ساری عمر ظلیل ہوتے رہتے تو یہ سہولتیں وقت حالات اور لوگوں کی مصروفیات کو دیکھ کر دی گئی اب جو خوش نصیب ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں اور دونوں عالم سوار لیتے ہیں اور جن کی قسمت میں نہیں ہوتا چلے جاتے ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ خضر عزاب حیم تشنا می یارت سکندر راب تو ایک کسی کا مصرہ ہے نا ایک حقائط بنی ہوئی ہے نا کہ سکندر نے کہا خضر عزاب کو کہ مجھے عزاب بتائیں اور وہ وہاں لے گئے پھر انہوں نے پیہ نہیں واپس آگے تو ہے تو سارا فرضی قصہ لیکن بہرحال ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ خضر عزاب حیم تشنا می یارت سکندر کہ خضر عزاب سکندر کو حیات سے پیاسا واپس لے آئے یہ قسمت کی بات ہے کوئی لبے دریاء بھی پیاسا رہ جاتا ہے کوئی سنگلاک چٹانوں میں بھی کوئی قطرہ تلاش کر لیتا ہے جو اس کی پیاس ہو جا دیتا ہے اپنے اپنے نصیب اور اپنے ارادے کی بات ہے تو میرے بھائی اس نعمت کو غنیمت سمجھو اگر یہ عام ہو گئی ہے تو اسے سستہ نہ سمجھو یہ اتنی سستی ملنے والی چیز نہیں تھی یہ اللہ کا احسان ہے اور مشاہد کا یہ فرمانا اور اسے عام کرنا ایک احسان ہے سب لوگوں پر اور اس سے کماحق ہو استفادہ کرنے کی کوشش کرو اور یہ یاد رکھو کہ یہ سارے مراقبات تبدیلی احوال کے لئے ہوتی ہیں کہ دل میں تبدیلی آئے جس کا اظہار آزا و جوارے سے چونکہ آخرت کا مدار آپ کی عملی زندگی پر لوگ زبانی تلاوت کرتے رہتے ہیں حج کرتے رہتے ہیں عملی زندگی میں سود کھاتے ہیں تو پھر اس نیکی کا کوئی اعتبار نہیں اگر اصلاح اعوال نہیں ہوتی یا گناہ سے جان چھڑا کر اللہ کی اطاعت کی طرف کوئی نہیں آتا ہے تو اس محنت کا کوئی اعتبار نہیں وہ محنت یا وقت ضائع کر رہا ہے ہر ایک کو اپنے عمال کا حساب دینا ہے لوگوں کو بڑی غلطہمیاں ہو جاتے ہیں اس میں آ کر بھی لوگوں کو اپنی بڑھائی کا حساس ہو جاتے ہیں میں بدرگ ہو گیا اور میں بڑھا ہو گیا اور یہ مسئیبت اس کے بالکل خلاف ہے یہ یک سر ساری نعمت ضائع کر دیتی ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو حضرت رحمت اللہ کے ساتھ رہے اور مناظر بالہ تک حضرت انہیں لے گئے اور حضرت کے وساب کے بعد جب وہ معاملات ان کے سر پڑے جو بڑے نیک تھے ان کو میں نے دیکھ ہے کہ ان کے پاس وہی فنا بقا نے کروائے تھے اس جو اپنے مجاہد سے بہت منزلیں تیہ کی تھی وہ اپنے ہی کمزوری کی باعث ختم ہو گئی کیونکہ جب تک آدمی کی آنکھ بند نہیں ہوتی جب تک دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی جب تک حواس قائم ہے وہ مکلف ہے اس کے کردار سے نتائج مرتب ہوتے بدکاری نہیں کی وہ کتا ہی وہ سستی جو مراقبات کے اس اہمیت کے بارے میں ان کے ذہنوں میں آئی یا کہیں اپنی بڑائی کا خیال آگیا تو چلی جب وہ قبر میں پہنچے تو پتہ چل کہ کتنا بچا کر لائیں وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ دہومن میں تو یہ کچھ تھا دنیا میں سمجھ دیتے کہ پتنی ہمارے پاس کیا کچھ ہے تو حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے اور اللہ کریم سے ہر وقت تنہ مانگنی چاہیے اللہ گناہ سے بھی بچائے اور اپنی آپ کو بہت کچھ سمجھنے اور اپنی بڑائی کے گناہ سے بھی حفاظت کرے یہ چیزیں ضروری ہیں اور بنیادی بات عملی زندگی کی اصلاح ہے عملی زندگی میں ہجرت کرے جہاد کرے ہجرت سے مراد صاحب کا زندگی کو چھوڑ کر یا نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے حت الامقان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اللہ سے استغفار کیا کرے اللہ سے مدد چاہے اللہ بچانے والا ہے اللہ قادر ہے توفیق گے دیتا ہے بچنے کی کوئی کوتائی ہو جائے تو اس کا اشتہار نہ دے بلکہ اپنے اور اللہ کی درمان معاملہ رکھے اور اللہ سے بخشش چاہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے ورنہ کسی کے پاس گناہ لے کر بخشوانے جائیں گے تو عیسائیوں والا عقیدہ ہو جائے گا جس طرح وہ پادری سے جا کر بخشوان آتے ہیں یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگے پھر اللہ رب العالمین وصلاة 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 ربنا لا تحخذنا ان نسینا واختانا ربنا ولا تحمن علیہ سلام ومعطا صلی اللہ تعالی وصلاة اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے